بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی سکس وزران اہل شباز شریف کی جیل یا طرح رانہ سناؤلہ نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے کچھ بڑے اور امپورٹنٹ فیصلے جو ہیں ہونے جا رہے ہیں آپ کچھ دنوں تک خود رانہ سناؤلہ کو بھی جیل میں دیکھ سکتے ہیں یہ خبر خود رانہ سناؤلہ نے دی ہے جو آج کے دن پاکستان کے سب سے طاقتور وزیر داخلہ یا وزیر ہیں یعنی انٹیریئر منسٹر ہیں اس وقت حکومت کے پاس صرف دو آپشنز ہیں عمران حان کے پاس بھی صرف دو آپشنز ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کے پاس تین جو آپشنز ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین جو ہیں وہ فیصلے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آسکتے ہیں اور انہی میں سے ایک جو فیصلہ ہے وہ پوری کابینہ کو اڑا کے رکھ دے گا اور شہباز شریف جو ہیں ان کی جیل یاترہ بھی پکی ہے اور شہباز شریف کو اور ان سب لوگوں کو اگر کوئی شخص بچا سکتا ہے تو اس شخص کا نام ہے عمران حان یہ سب کچھ کیسے ہوگا اور کیا ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کچھ بڑی اور اہم ترین جو ڈیویلپمنٹس ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین کل رانہ سناولہ اچانک میڈیا کے اوپر آئے اور انہوں نے کچھ تحلقہ خیز انکشافات کیے کچھ خبریں تھی کچھ دمکیاں تھی کچھ جو ہیں وہ عام نورمل ایک جسے کہتے ہیں کہ پلیٹیکل الزامات تھے کچھ انہوں نے موزز جو ججز تھے ان کے خلاف باتیں کی سپیشلی چیف جسٹس آہ پاکستان کے خلاف انہوں نے کچھ باتیں کی لیکن ان کی جو باتیں تھیں ان میں جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پوری جو کابینہ ہے اس کو توہین عدالت کا جو نوٹس ہے وہ دیا جائے گا پارلیمنٹ رسواخ ہوگی اور اس کو رسواخ کرنے والے بھی رسواخ ہوں گے پارلیمنٹ کو کون رسواخ کر رہا ہے اور پارلیمنٹ کس کے کہنے کے اوپر رسواخ ہو رہی ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑا سوال ہے اور رانہ سناولا نے خود بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے لیکن وہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو رسواخ کر رہے ہیں اصل میں وہ پارلیمنٹ کو رسواخ نہیں کر رہے ہیں وہ در الحقیقت جو ہیں آئین کے محافظ ہیں اور پارلیمنٹ کو اور آئین کو جو رسواخ کرتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی رسواخ کیا ہے وہ اس وقت رانہ سناولا صاحب کو نظر نہیں آ رہے ہم ان کو بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایکزیکٹلی رانہ سناولا صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ رکھوں گا جو آپ کو بھی اس کے بعد یقین نہیں آئے گا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ در الحقیقت رانہ سناولا کی طرف سے سامنے آئی ہے اور اب یہ اتنے زیادہ کنفیوز کیوں ہے اور ان کی کنفیوزن کی جو وجہ ہے اور وہ کیوں ہے اور یہ جو ایک کرائسس تھا آئینی کرائسس پولیٹیکل کرائسس اس کے اب آؤٹکمز آنا شروع ہو چکے ہیں اور اس کا جو سب سے پہلا آؤٹکم آئے گا وہ کیا ہوگا وہ بھی ہم جو ہے اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پہلے رانہ سناولا صاحب کو سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پوری کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا تو پارلیمنٹ رسوا ہوگی اور اس کو رسوا کرنے والے بھی رسوا ہوں گے توہین عدالت کا نوٹس آیا اور اس پر عمل ہوا تو حکومت کو نقصان ہوگا یعنی کہ اب یہ بات ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ توہین عدالت اور عدلیہ کے ساتھ جو لڑائی ہے حکومت کی اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ حکومت کا ہوگا اور حکومت میں بیٹھی سب جماعتوں کا ہوگا لیکن کل تک رانہ سناولا صاحب جو ہے وہ عدالت کے اوپر چڑھ دوڑنے کی جو ہے وہ باتیں کرتے تھے لیکن اب لگتا ہے کہ یہ ایک بیک سٹیپ کے اوپر آ رہے ہیں بیک فوت کے اوپر آ رہے ہیں یہ جسے کہتے ہیں کہ اساب شکن جو ایک لڑائی تھی جو ایک پریشر تھا اس میں اب دیکھیں ایک لیمٹ سے آگے حکومت بھی نہیں جا سکتی اور اب حکومت جو ہے وہ بیک فوت کے اوپر آنا شروع ہو چکی ہے وفاقی وزیر داہلہ رانہ سناولا کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کی بحالی ایگزیکٹیو آرڈر سے ہو سکتی ہے تو اسی آرڈر سے رخصت بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر چیف جسٹس وزیر آزم کو ہٹاتے ہیں تو اس کے جواب میں ایگزیکٹیو آرڈر کے تھرو جو ہے پرائم نیسٹر چیف جسٹس آف پاکستان ان کو بھی اتار سکتے ہیں یعنی کہ اگر وہ ان کو اتاریں گے ہم ان کو اتاریں گے اور سب ایک دوسرے کو اتاریں گے یہ والی سیچویشن یا میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ کچھ دمکیاں بھی اس سٹیٹمنٹ میں ہیں اور دمکی جو سب سے بڑی ہے وہ یہی ہے کہ چیف جسٹس کو بھی جو ہے گھر بیجا جا سکتا ہے اگر چیف جسٹس جو ہیں وہ پرائم نیسٹر کو گھر بیج سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بقا کی جنگ ہے اور آخری حد تک لڑی جاتی ہے دعا ہے ایسا موقع نہ آئے لیکن ایسا موقع آیا تو ہر آپشن جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا یعنی حکومت بھی اپنی طرف سے تمام جو آپشنز ان کے پاس ہوں گے وہ ان کو استعمال کرے گی اور صورت احال یہاں تک پہنچنے میں حکومت یا پارلیمنٹ کا قصور نہیں حکومت وزیراعظم اور کابینہ ہے پوری کابینہ کو توہی نے عدالت کا نوٹس دیا گیا تو مجھے بھی جیل جانا پڑے گا اور میں بھی جیل جا سکتا ہوں تو پارلیمنٹ رسوہ ہوگی یا اس کو رسوہ کرنے والے اس کو بیسیکلی جو رانہ سناورہ صاحب کے کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو رسوہ کرنے والی بیسیکلی عالی عدلیہ ہے اور اس کے جو چیف جیسٹس ہیں اور دیگر جو جیجز ہیں وہ اس کو رسوہ کر رہے ہیں لیکن حقیقت اس کے بلکہ بلخلاف ہے اصل میں حکومت کو کابینہ کو پارلیمنٹ کو وہ لوگ رسوہ کر رہے ہیں جنہوں نے حکومت کو نائنٹی ڈیز میں الیکشن کروانے سے روکا ہے یا یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ چودہ مئی کو الیکشن نہیں کروائیں یا جنہوں نے ستائیس مئی کو الیکشن نہیں ہونے دیئے تھے اور جنہوں نے سیکیورٹی بیسس کے اوپر اور دیگر جو ہے وجوخات کی بنا کے اوپر پاکستان میں ایک آئینی اور قانونی بہران جو پیدا کیا اور حکومت نے خوب ہو ان کی بات کو مانا اور ان کے ماننے کے بعد یہ کرائسس جو ہے وہ مزید جو ہے بڑا اور اصل میں رانہ سناؤلہ ان کی ٹیم ان کی کابینہ ان کے وزیر آزم کو یہاں تک لانے میں ان لوگوں کا بڑا اہم ترین کردار ہے حکومت پارلیمنٹ اور نواز لیک کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی رستہ رہی کنفرم ہو چکا ہے یہ ہے جناب رانہ سناؤلہ صاحب کا کہنا توہین عدالت نوٹس پر عمل درامت نہ ہوا تو پھر سجاد علی شاہ کی طرح ان کو گر جانا ہوگا آڈیو لیک پر ایف آئی اے ساکب نصار کو طلب کر سکتی ہے ساکب نصار کے حلاف کاروائی ہونی چاہیے آڈیو لیک کو اپنے طور پر چیک کیا وہ درست ہے جسٹس شوقت صدیقی کا معاملہ پارلیمانی کمیٹری خود دیکھے گی جنرل فیض کے خلاف تحقیقات ہو سکتی ہیں عداروں کو ساکب نصار اور فیض کے پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے ہمارے کچھ لوگ بھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں تھے جنرل باجوہ ایکسٹینشن کے حق میں تھے عمران خان کو ماننا چاہیے کہ وہ استعمال ہوئے سیاستدانوں کے چہرے پر کالک ملنے کا دندہ اسٹیبلشمنٹ بہت پہلے سے کر رہی ہے جب ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے دندے کا پتا چلا تو پی پی اور نون لیگ نے چارٹر آف میشیت کر لیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے اگر آج ماضی کی طرح آئی ایس آئی کا کردار ہوتا تو ان لوگوں کو اس طرح زمانتیں نہ ملتیں آج اسٹیبلشمنٹ کا وہ کردار نہیں جو دو ہزار اٹھارہ میں تھا وزیر داخلہ نے گزشتہ دنوں پلیس اور میکمائیں انٹی کرپشن کے لاہور میں چودری پرویز الہی کے گھر پر کیے گئے چھاپے کے حوالے سے کہا کہ گھر کی دیواریں جس طریقے سے پھلانگی گئی ہیں ان کی میں مضامت کرتا ہوں اور چودری پرویز الہی کے گھر پر جو واقعہ پیش آیا اس کے اوپر رانہ سنا اللہ کے مطابق ان کو افسوس خیب مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ